اسلام علیکم ایرون کیسے آپ سب ہوفلی سب خیریت سے ٹھیک تھاک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بکل ٹھیک ہیں تو جی آج کے vlog میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کچن کی بہت زبردستی شاپنگ اور اس کے علاوہ آپ لوگ کے ساتھ میں ریسپیز رمضان کی شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی ایزی سی اور یونیک سی ریسپیز ہیں اگر آپ رمضان میں فیملی کے لیے بنا رہے ہیں تو فیملی خوش ہو جائے گی بہت زبردست چیزیں ہیں شاپنگ ساری جو ہے نا وہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی کچھ کچھن اپلائنسز لیے وہ بھی آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں بس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک ان شیئر بھی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا vlog اچھا آج نا کافی ٹائم کے بعد میں نے کچھن کے لیے شاپنگ کیے اور ایک سچ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں نے نا سپیسیفکلی جانا ہے اور کچھن کے لیے شاپنگ کرنی ہے لیکن ویسے چلے گی چیزیں پسند آنا شروع ہی تو پھر میں نے بہت ساری چیزیں لے لی جو میرے یوز میں آگے آئیں گی تو کافی زرہ ساری چیزیں تھیں جو مجھے لینی تھی اور کافی میں جب کوئی ریسپی شیئر کرتی تھی تو میرے پاس وہ چیزیں نہیں ہوتی تھی تو پھر مجھے کوئی نہیں کوئی جگار کرنا پڑتا تھا تو ابھی میں نے سوچا چلیں آپ ساری چیزیں گھر لے کے جاتے ہیں اور آپ لوگ کے ساتھ مزی مزی کی ریسپیز بھی شیئر کرتی ہوں اچھا یہاں پہ میں نے یہ ائر فرائی لیا ہے اور اس کا مجھے بڑا شوک چڑھا تھا میں نے کہا یہ آئل اور ڈیپ فرائی والے کام ختم ہو جائیں گے میں ائر فرائی لے جاتی ہوں اس کا قصہ میں آپ کے ساتھ بات میں شیئر کرتی ہوں کہ میں نے فلپس کا لیا تھا میرے اس کے ساتھ کیسے ایکسپیرینس رہا ہے یہ میں آپ لوگ کو آکر لائیو بتاؤں گی اس کے علاوہ یہ چاپر میں نے لیا ہے اور یہ میں نے اس سن آپ لوگ کے وڈیو میں بتایا تھا جو میں ماما کا چاپر یوز کر رہی تھی کوفتے اور سیخ کباب جس میں میں نے بنائے تھے تو وہ سب کہہ رہی تھے کہ آپ یہ بہت اچھا آپ لے لیں تو میں نے ماما کا چاپر ایک دو دفعہ یوز کیا تو مجھے بڑا اچھا لگا تو پھر میں نے کہا چلیں میں بھی لے کے جاتی ہوں اپنے لئے میری یہ سب سے بڑی مجبوری تھی کیمہ والی میں ماما کے گھر بجواتی تھی بیف وغیرہ یا پھر گوشت کوئی بھی چیز ہو تو وہ مجھ اس کا کیمہ بنا کے دیتی تھی تو ابھی جو ہے نا پھر میں اپنا چاپر لے کے آگئی ہوں یہ بڑا ہی زبردست چاپر ہے میں لنک بھی لگاتے جاؤں گی یہ جو چاپر ہے نا اس کا لنک لگاؤں گی کیونکہ جو جو چیزیں دراز پہ ہیں میں ان کا لنک لگا رہی ہوں تاکہ آپ بھی خرید سکے اور یہ چھوٹا چاپر جو ہے نا آپ کو 400 میں مل جائے گا دراز سے بھی تو اس کا میں لنک لگا دوں گی اس کے علاوہ یہ نائف ہے اور کچھ چھوٹی موٹی ایکسٹر چیزیں تھیں جو مجھے ساتھ میں لینی تھی جو مجھے زیادہ ضرورت پڑتی ہیں تو یہ جب میں کوکنگ ویرا کرتی تھی نا تو یہ ساتھوں میں نے ایک ایکسٹرا پلیٹ رکھی ہوتی تھی جس میں میں چمچہ رکھتی تھی تو ابھی یہ مجھے اس کا مل گیا ٹول اور میں یہ بھی ساتھ میں لے کے آگئی تو اب جب بھی ہم کوکنگ کرتی ہیں تو یہ اس کے اندر ہم رکھ دیں گے چمچہ تو اس طرح سے ہمارا جو ہے نا وہ ہماری جو شیلپ بغیرہ گندی نہیں ہوگی اور اس کو ہم واش کر دیا کریں گے اچھا یہ پانی کا جگ جو ہے وہ میرے پاس نہیں تھا اور یہ مجھے ایک نارمل سا پلاسٹک کا جگ ہے لیکن اس کا ڈیزائن بہت پیارا تھا تو یہ بھی میں نے رکھ دیا مجھے بڑا اچھا لگا اور اس کے علاوہ کچھ چھوٹی موٹی ایکسٹرا چیزیں تھیں مجھے کپس لینے تھے گھر میں کپس نہیں تھے بچوں کے دور بھی رہ کے لیے چائے کے لیے کافی وغیرہ کے لیے ٹوٹ گئے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلیں یہ بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں تو بہت ہی پیارے پیارے سے میں نے کلرز لی ہیں کپ کے بھی اور اکثر مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو مستر کلر بہت پسند ہے تو ہاں مجھے مستر کلر پسند بھی ہے لیکن اکثر اس طرح کی چیزیں میں ویڈیو میں زیادہ دارک کلر کی چیزیں لے رہی ہوتی ہوں کیونکہ نا دارک کلر کی چیزوں میں ویڈیوز بہت پیاری آتی ہیں تو اس لیے زیادہ جو ہے نا وہ میں دارک کلر ویڈیو میں یوز کرتی ہوں تاکہ میری ویڈیو جو ہے وہ اٹریکٹو لگے اچھا اس کے علاوہ یہ چائے والی دیکھچی میں نے لی ہے اور یہ بھی میرے پاس نہیں تھی اکثر آپ نے دیکھی ہوگی بہت ہی چھوٹی سی دیکھچی جو ہے وہ یوز کرتی تھی اپنے چائے کے لیے دیکھچی میں لے کے آئی ہوں اور یہ بہت ہی پیارا سا پیٹرن بنا ہوئے اس پہ یہ والا کپ میں لے کے آئی ہوں کپ کیکس ویڈیو بنانے کے لیے نوڈلز ویڈیو بیک کرنے کے لیے اور یہ کپ کیکس کے لیے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا کپ کیک ہیں یہ سلور کے ہیں اور اس کے لیے آپ کو کیک مول کی ضرورت نہیں پڑے گی اسی میں آپ جو ہے نا وہ کپ کیکس بنا سکتے ہیں اور یہ ایک چھوٹا سا ٹول تھا مجھے نہیں پتہ یہ کس چیز کے لیے یوز ہوتا ہے لیکن جب میں نے اس کو دیکھا پھر مجھے حیال آئے کہ انڈے میرا جب ہم بوائل کر دیتے ہیں تو انڈوں کو نکالنے کے لیے یا کچھ ایکسٹرائز رکھی جو ہم نے مسالے میں سے یا گریوی میں سے چیزیں نکالنی ہو تو بندہ اس کے ساتھ نکال دے تو اس کے لیے میں یہ لے کے آگئی ہے پتہ نہیں یہ کس چیز کے لیے یوز ہوتا ہے اچھا اس کے علاوہ یہ ایک بیکنگ ٹریر تھا یہ میں ہی لے کے آئی ہوں اور میرا پتیلہ کافی خراب ہوا تھا آپ تو کمنٹس آنا بھی شروع ہو گئے تھے آپ بھی بس اس کو چینج کر دیں تو واقعی میں وہ جو بلیک والا تھانے میرا پتیلہ اس کی بہت حالت خراب ہی نہیں تھی تو یہ کڑائی میں لے کے آئی ہوں اور مجھے جو پسند آئی تھی اس کی پرائیس سی 11,000 بہت پیاری بہت ہی پیاری سی کڑائی تھی ماربل کوٹنگ میں تھی لیکن میں نے کہا یہ میرے بجٹ سے آور ہو جائے گی تو پھر میں یہ نارمل اپنے یوز کے لیے لے کے آگئی ہوں یہ مجھے ملی ہے 5,000 کی اور وہ نے نکھا کہ سال دو سال تک چل جائے گی اگر آپ اس کی کیار کریں گی تو ان برتنوں کو تھوڑا آرام سے استعمال کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ میرے پاس جو ہے نا وہ گلاس وغیرہ ختم ہوئے تھے یہ کانچ کے جو گلاس آتا ہے نا گھر پہ یہ بالکل ٹکتے ہی نہیں ہیں یہ گلاس میں لے کے آئی ہوں اور ساتھ میں ایک ایک ایکسٹرا پلاسٹک کا میں گلاس لے کے آئی جیسے ہی ہم لوگ دسترحان لگاتے تھے نا شوان بھاگا چلا آتا تھا گلاس وغیرہ توڑنے کے لیے تو کانچ کے لیے گلاس آج کل گھر میں بہت کم میں یوز کرتی ہوں کیونکہ بچے فورن سے توڑ دیتے ہیں تو ایک گلاس میں ایکسٹرا لے کے آئی اچھا یہاں پہ میں میکروویف لے کے آئی ہوں اور یہ کل کا ولاغ ہے اور میکروویف جب سے آیا نا مجھے اتنی سہولت ہو گئی ہے کہ میں ہزبن کی سے گئی تھی کہ مجھے پتا ہوتا کہ اس کے اتنے فائدے نا تو میں نے سب سے پہلے یہ لیا ہوتا اور اس کو میں یوز کرنے کے بعد اتنا خوش تھی نا کہ میں سوچ رہی تھی کہ میں اپنے کچن بننے پر بھی اتنا خوش نہیں ہوئی جتنا میں میکروویف پر خوش ہو گئی ہوں بچے جیسے یہ آئے میں نے فورنس ان کو بریانی گرم کر کے دیتی ایک منٹ کے اندر بریانی گرم ہو گئی کوئی ہمارے برتن گندے نہیں ہوئے کوئی جو ہے نا وہ ہمیں ایفورٹس نہیں کرنے پڑے اور بس فورنس سے چیز گرم ہو جاتی ہے اور مجھے تو میکروویف اپنا بہت بہت ہی زیادہ اچھا لگا تو یہاں پہ نا میکروویف کے لیے میں نے جگہ بنائی بھی تھی اور میں نے جب کچن بنوایا تھا پھر میں نے سوچا تھا کہ میں کبھی لوں گی نا پھر یہاں پہ رکھوں گی تو آج میں نے فائنل لے لیا تو یہاں پہ نا میرا اوون ایک جگہ پہ اور ایک جگہ پہ میں نے میکروویف رکھ دیا ہے اور باقی بس جو جو چیزیں ساتھ ساتھ میں رکھنے والی تھی وہ میں نے رکھ دی اور یہ جو گرین والا کپ ہے نا یہی میں نے ریٹرن کروانا ہے کیونکہ اس میں جب ہم نے چائے ڈالی نا تو وہ چائے کی لکی نہیں آرہی تھی اتنی عجیب سی لگ رہی تھی گرین کلر میں چائے اور میں بس وہی ویڈیو کے لیے لے کے آئی تھی میں نے سوچے تھا کہ ویڈیو میں جو ہے نا وہ کلرز اچھے آئیں گے تو میں ایسا کرتی ہوں کہ یہ گرین کلر لے جاتے ہیں تھوڑا دار کلر ہے لیکن اس میں چائے بلکل اچھی نہیں لگ رہی تھی اب میں وہ والا جو کپ ہے نا وہ ریٹرن کروں گی اچھا یہاں پہ جو ہے نا سب سے پہلے میں نے کیا کیا کہ ائر فرائی کا میں نے کہا چلیں ایکسپیرینس کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں کیسے چیز بنتی ہیں سب سے پہلے میں نے جو کام کیا وہ میں نے فرائی کا کیا اور یہاں پہ ہاں میں نے اپنی چھوڑی بھی یوز کی ہے نائپ کو میں نے دیکھا بڑھا ہی زبردست کٹ کرتی ہے اور یہ بھی دیکھیں میں ڈاک کلر لے کے آئیں ہوں تاکہ یہ بھی ویڈیو میں اٹریکٹیو لگے اور بڑا اچھے ہے اس سے بھی کٹنگ ہو رہی تھی اچھا یہاں پہ میں نے شمان کے لیے فرائیز بنانے تھے میں نے کہا چلیں ائر فرائیر میں ٹرائے کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا ساتھ میں میں نے آج منی سمو سے بنانے تھے تو ان کے لیے بھی میں نے یہاں پہ آلووں کو بھائی ہونے کے لیے رکھ دیا اچھا یہاں پہ ائر فرائیر میں ہم بیٹر پیپر ڈال دیں گے اور ساتھ میں جو میں نے آلو کٹ کر کے رکھے تھے وہ ہم اس میں رکھیں گے اور اس کو ٹونٹی منٹس کے لیے لگا دیں گے اور یہ ہے جن کا فائنل ریزلٹ یہ جب میں نے دیکھے نا تو یقین کریں مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میں کیا لے کے آگئی ہوں بھائی ہم تو ٹھہرے دیسی لوگ ہم تو جب تک آئیل میں تلیوی چیزیں نہ کھایا میں تو سکون ہی نہیں آتا میں ہنسری ہو مجھے لگا کہ جسے نا فرائیرز وہ کرنٹ لگ گیا ایسی والی سمیل آ رہی تھی اور اتنا عجیب سا ٹیس مجھے تو بالکل بھی اچھا نہیں لگیا ائر فرائیر باقی اس میں کہتے ہیں کہ بیکنگ ویر اچھ ہو جاتی تو بیکنگ کے لیے میں ارپاس آون تھا لیکن میں اس چکر میں ائر فرائیر لے کی آئی تھی کہ اس میں مجھے سموسے اور رول اس رکھیزے میں بنا لوں گی اور فرائیز ویرہ بنا لوں گی آئیل مجھے نہیں یوز کرنا پڑے گا لیکن مجھے نہ تو کوئی ٹیسٹ آیا اور نہ ہی چیز کا ٹیکچر تھا اور نہ ہی کوئی لک تھی پھر مجھے اپنا ائر فرائیر چینج کرانا پڑا چینج کیا کروانا پڑا ریٹرن کرنا پڑا اور میں نے کہا میں نہیں ہی یوز کروں گی بھئی ہم آئیل میں تل کے کھائیں گے ہم دیسی لوگ ہیں ہمیں ایسا ہی ٹیسٹ آتا ہے تو وہ میں نے ائر فرائیر واپس کرا دیا آپ لوگو اگر یوز کر دیں تو آپ لوگ اپنے ایکسپیرینس بھی مجھ سے شیئر کیجئے گا اچھا یہاں پہ نا آج میں بنا رہی ہوں کوفتہ کڑائی اور اس کے لئے نا یہاں میں سب سے پہلے پیاس کٹ کروں گی اور یہ چاپر جو ہے میں آپ کو سمان میں بتانا بھول گی تھی تو یہ چاپر بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہ بھی آپ کو دراز سے مل جائے گا اس کا بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ لنک لگا دوں اب وہاں سے بھی جا کے منگوا سکتے ہیں یہ مجھے پڑا ہے ففٹین ہنڈرڈ میں اور بڑا ہی زبردست بہت کام کی چیزیں یہ میں بھول گی تھی نیکسٹ ہے پھر میں نے دوبارہ سے منگوایا کیونکہ اس کے بغیر وہ گزارہ نہیں ہے میرا میرے پاس دوسرا چاپر ہے اس کے ساتھ کافی فورس لگتی اور کافی ٹائم بھی تو اس سے فورن سے پیاس چاپ ہوگی اتنی زبردست چاپر میں چاپنگ ہوئی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی بڑا ہی زبردست اس کا ریزلٹ اور کوئی ہاتھ بھی نہیں تھکا میرا اور اتنے آرام سے میں نے پیاس کا چاپ کر دیا تو یہ ساری چیزیں میں نے اپنے کچن کے لئے لائیے اور مجھے نیکسٹ ہے کام کرتے ہوئے اتنا مزہ آ رہا تھا نینی چیزیں تھی اور نینے برطن تو اس میں مجھے بڑا اچھا لگا کام کرتے ہوئے اچھا یہاں پہ ہم سموسوں کے لئے تیاری کر لیتے ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو کھا کہ میں منی سموسے شیئر کر رہی ہوں تو ایک کپ میں نے اس میں ڈالا ہے میدہ ساتھ میں نمک ٹو ٹیبل سپون آئل اور تھوڑی سی ہم اس میں اجوائن ڈالیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم اس کو مکس کر دیں گے جیسے ہم نارمل سموسوں کی ڈو بناتے ہیں بس اس طرح سے اپنے ڈو بنا لینی ہے آٹے کو اپنے نرم نہیں کرنا ہے بس یہ خیال رکھنا ہے باقی تھوڑا سخت سا آٹا گون لے اور جیسے نارمل سموسوں والی ڈو ہوتی ہے وہ بس آپ نے بنا لینی ہے اس کو دس پندرہ منٹ کے لئے ہم ریس دے دیتے ہیں تب تک ہم اس کی فیلنگ تیار کرتے ہیں اچھا اس کی جو فیلنگ ہے وہ میں سمپل آلو ڈال رہی ہوں آپ چکن وغیرہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن اس کو آپ نے صحیح سے میش کر دینا ہے چکن کو اس کے بلکل باریک پتلے پتلے سے ریشے کر دینا ہے میں نے سمپل اس میں جو ہے نا وہ آلو ہی ڈالے ہیں اچھا آلو کو میں نے میش کر دیا صحیح سے میش کرنا ہے بلکل بھی پیس ٹائپ کا آپ اس کو بنا لیں ٹھیک ہے اس میں آلو نہیں ہونے چاہیے آلو کے چنکس نہیں ہونے چاہیے ساتھ میں ہم اس میں ڈال دیں گے نمک کٹیوی لال میچ زیرہ پاورڈر اور تھوڑا سا گرم مسالہ پاورڈر دھنیا پاورڈر اور ساتھ میں ثابت دھنیا میں نے ڈالا ہے اور دو تین چمچ ہم اس میں ڈال دیں گے کون فلار کے تاکہ یہ جو فیلنگ ہے نا یہ باہر نہ آئے اور سموسوں کے اندر جو ہے نا وہ فکس ہی رہے اکثر ہم اس طرح کی کوئی رسپی ٹرائے کرتے ہیں اس میں سے فیلنگ باہر آ جاتی ہے تو تھوڑا سا کون فلار ڈال دیا کریں تو اس سے فیلنگ باہر نہیں آئے گی آلو کو ہم نے اچھے سے کر دیا مکس اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ سموسے بنا لینے ہیں اور سموسے بنانے اتنے مزے کے تھے کہ آج جو ہے نا یہ سموسے بناتے ہوئے مجھے بڑا مزارہ تھا میرے دل کر رہا تھا میں مزید بھی بناوں کیونکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے چھوٹے بچے ڈو کے ساتھ کھیلتے ہیں نا وہ جو پلی ڈو ہوتی ہے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ڈو کے ساتھ کھیل رہی ہوں اچھا یہاں پہ ہم کیا کریں گے دو بڑی بڑی سی روٹیاں بنا لیں گے اور بہت پتلی سی بھی نہیں کرنی ہے باریک جیسے ہم سموسوں کے لئے کرتے ہیں تھوڑی سی ٹھک رکھنی ہے اپنے روٹی اچھا روٹی ہم بیل لیں گے اس کے بعد جو ہم نے مکشر تیار کیا تھا وہ ہم اس کے اوپر پھلا دیں گے اچھے سے اور دوبارہ سے اس کے اوپر ہم روٹی رکھے ہلکا سا اس کے اوپر بیلن چلا دیں گے تاکہ سارا جو ہے وہ مکشر دونوں روٹیوں کے ساتھ فکس ہو جائے اس کے بعد بس آپ نائف لے لیں میں نے یہاں پہ پیزا کٹر لے لیا تھا اور اس کی کٹنگ کر دی تھی بس آپ نے اس اس طریقے سے کٹنگ کرتے جانا ہے جیسے بھی آپ کو ویڈیو میں دکھ رہی ہے مجھے نہیں پتا کہ اس شیپ کو کیا بولتی ہیں اور میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ آپ نے اس سے بنانا ہے لیکن ویڈیو میں آپ کو سارا کلیر ہو جائے گا لیکن یہ بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے ایسے چھوٹے چھوٹے سے آپ نے سکوئر شیپ میں اس کو کٹ کر دینا ہے رمضان میں اب سموسے رول اس طرح کی چیزیں ہم سلسل بناتے رہتے ہیں تو مجھے ہے کہ تھوڑا سا فیملی کو ڈیفرنٹ چیز ٹرائے کرائیں اور ٹیسٹ اس کا بڑے مزے کا آئے گا کیچپ میں چٹنی میں ڈپ پیرا کر کے جب آپ دیں گے تھوڑا سموسوں سے ہی قریب قریب کا ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن یہ کہ دکھنے میں خوبصورت چیز لگتی ہے اور مزے کے ہوتے ہیں اچھا یہاں پہ میں نے کافی زیادہ سارے اچھا یہاں پہ آج میں ڈیزرٹ میں بناوں گی پھینیاں اور میرے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اچھکال فروٹس وغیرہ نہیں ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ کیا بنایا جائے تو میں نے سوچا کہ پھینیاں اس ٹائپ کی کوئی چیز بناتے ہیں لیکن میں آپ کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے بتاؤں گی جیسے ہم کپکیکس بناتے ہیں اس طریقے سے ہم اس کو بنانے والے ہیں تو یہاں آپ اس کو روستڈ سوئیاں بھی کہہ سکتے ہیں اس کو پھینیاں بھی کچھ لوگ بولتے ہیں یہ میں نے جزا کی منگوائی تھی اور جزا کا میں نے کوئلہ کڑائی مسالہ یوز کیا تھا میں نے آپ لوگوں کے سر شیئر کیا تو اس کا بڑا زبردست ریزلٹ تھا تو اس دفعہ ہزبن یہ پھینیاں بھی لے کے آئے ہیں تو یہ بھی بہت ہی مزے کی تھی اچھا یہاں پہ نا ایک گلاس میں نے لے لیا ہے دودھ کا اور آدھا کپ میں اس میں ڈالا ہے خوشک دودھ اور آدھا کپ میں نے چینی ڈالے ہے اور دو تینی لیکچیں ڈال کے میں اس کو مکس کر دیا اور برس کو چولے پر رکھیں گے اور پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اس کو تینی دیر کے لیے پکائیں گے کہ اس میں تھوڑی سی تھکنے سا جائے خوشک دودھ جو ہے نا وہ آپ اپنی اصاف سے ڈال دیں سوری کسی بھی برینڈ کا ڈال سکتے ہیں اور باقی چینی آپ اپنے اصاف سے ڈال سکتے ہیں کم یا زیادہ کیونکہ اس کی اوپر تھوڑا سم شگر سیرپ بھی ڈالیں گے تو پھر آپ اپنے اصاف سے دیکھ لیجئے گا اچھا یہاں پہ نا میں نے ایک بیکنگ ٹری لے لیا اس میں ہم نے پھینیوں کو پھلا دینا ہے ساتھ میں ہم دیسی گھی ہی ڈالتے جائیں گے اس کو میں نے دیسی گھی کے ساتھ پہلے کوٹ کر دیا تھا سارا اگریز کر دیا تھا ٹری کو اور اس کے بعد پھینیاں جو ہے میں نے اس طریقے سے اس میں رکھ کے اس کے اوپر تھوڑا سا مزید دیسی گھی ڈال دیا یہ دودھ کا مکشر ہم نے رکھا تھا یہ کافی تھک ہو گیا ہے اس کے بعد یہ جب تھنڈا ہو گیا ہلکا سا روم ٹمٹریچر پر آئے گا پھر آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو یہ ہم میڈ میں ڈالتے جائیں گے اور سارے جو ہے نا وہ کپکیکس کو ہم اس میں فل کر دیں گے اور بس آپ نے اس کو یہ حیال رکھنے کہ آپ نے اس کو تھنڈا کر کے استعمال کرنا ہے گرم اگر آپ نے استعمال کرنا ہم فول کرتے جائیں گے پھینیوں کو اگر آپ کو مزید چاہیے تو پھر آپ ایکسٹر بھی اس کیوپر لگا سکتے ہیں اور اس کو ہم نے بیک کرنا ہے تو اس لیے پھر آپ اس کو ریلیکس ہو کہ اس کیوپر زیادہ ساری پھینیاں جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا اب ہم کیا کریں گے اس کو رکھ دیں گے اون میں تقریباً 6-7 منٹ کے لیے دونوں روڈ آن کر کے 180 ڈگری پہ اور اس کو ہم بیک ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور ابھی یہاں پہ بس بچے آئے تھے میں نے بریانی رکھی اور بریانی اتنی زبردست گرم ہوئی ہے ایک منٹ کے اندر اندر بریانی گرم ہوگی تھی اور مجھے یقین نہیں آرہا تھا جب بچے اسکول سے واپس آتے مجھے سب سے مشکل کام وہ ان کو کھانے گرم کرنے والا لگتا تھا کہ ان کو کھانے گرم کر کے دینا ہے تو ابھی بس میں نے رکھا اور ایک منٹ میں بریانی گرم ہوگی اور ایسے گرم ہوئی جیسے ابھی ہم دم سے نکالتے ہیں بریانی اور بڑا ہی مجھے اچھا لگا بریانی کو دیکھ کے اور ابھی جب ہزبردست مجھے کہہ رہے ہیں آج تمہیں پکوڑے سمسوالے کام جلدی لگا دیا تو میں نے کہا آج ہم اس کو مایکروویو کریں گے مجھے کچھ تو فیلنگز آنی چاہیے کہ مایکروویو کا اتنا فائدہ ہے اور آج اتنے تو میں نخرے کر سکتی ہوں تو آج میں نے چیزیں فرائی بہت جلدی کر کے رکھ دی تھی کہ کوئی نہیں جب افتاری کا ٹائم ہوگا تو اس سے تھوڑے ٹائم پہلے ہمیں ایک دو منٹ کے لئے اس کو مایکروویو کر دیں گے تو مجھے بڑا ہی فائدہ لگا مایکروویو کا میں تو بار بار اس لئے تعریفیں کر رہی ہوں کہ کسی کے پاس نہیں ہے تو فورنس لے لیں برتنس پیشلی گندے نہیں ہوتے کوئی افٹس نہیں کرنی پڑتی ہیں اور چیز کا جو ہے نا وہ ٹیکچر نہیں چینج ہوتا سپیشلی جب ہم کچھ کورما یا سرکیزیں گرم کرتے ہیں نا تو اس کو گرم کرنے کے چکر میں ہمیں تھوڑا بہت اس میں پانی ڈالنا پڑتا ہے جس کی اس کا ٹیسٹ اور ٹیکچر حراب ہو جاتا ہے تو مایکروویو میں یہ آسانی ہے کہ چیز آپ کو ایز ایز ملتی ہے خیر یہاں پہ جو ہے نا میں کوفتہ کڑائی بنانے والی ہوں کوفتہ گریوی کے لئے سالن کے لئے ان کوفتوں کا تو کوفتے میرے پاس فریز ہوئے پڑے تھے پہلے میں نے ان کو روشٹ کر لیا اس کے بعد اسی آئل میں جہاں میں نے چاپ پیاز ڈالا ہے ساتھ میں لسن کا پیسٹ اور ہری میچوں کا پیسٹ ڈال کے ان کو ہلکا سا فرائے کر دیا اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ٹیماتروں کا پیسٹ تقریباً 3-4 ٹیماتر میں نے لے کے ان کو بلینڈ کر دیا تھا اور یہ ہم اس میں ڈالیں گے اور ہلکا سا مکس کر دیں گے اور مکس کرنے کے بعد ساتھی ہم اس میں مسالے بھی ڈال دیں گے مسالے میں میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں سرمش کا پاورڈر کشمیری لال میں ساتھ میں دھنیا پاورڈر زیرا پاورڈر ساری دھنیا پاورڈر یہاں پہ میں نے نہیں ڈالا اپنے سی پاورڈر ڈالنا ہے زیرا پاورڈر ڈالا ہے ہلدی ڈالی ہے اور تھوڑی سی کسوری میتھی ڈالی ہے مسالے آپ اپنے حساب سے لے لیجئے گا اور ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اتنی دیر کیلئے پکا لیں گے کہ اس کا آئل وہ سیپریٹ ہو جائے تو یہاں پہ گریوی ہماری تقریباً تیار ہے ابھی اس پاورڈر پہ ہم اس میں دہی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں بھی دہی نہیں ڈال رہی ہوں کیونکہ نا مجھے دہی میں کفتوں کو تھوڑا سا پکانا تھا تاکہ وہ والا ٹیسٹ اور وہ والا فلیور جو ہے وہ کفتوں میں چلا جائے تو اس لیے جو ہے نا میں دہی ان کے اوپر ہی ڈال کے تھوڑی دیر کیلئے مکسنگ کروں گی اور پھر ان کو کور کر دوں گی تاکہ صحیح سے جو ہے نا وہ کفتے اس کے اندر پک جائیں دہی کو آپ نے صحیح سے پکا لیں جیسے ہم گریوی کے ساتھ پکاتے ہیں لیکن میں نے کفتوں کے ساتھ میں ہی دہی ڈال دیا اور پھر دوبارہ سے ہم اس کوئل سپریٹ کر دیں گے اور گریوی ہماری تیار ہو جائے گی یہاں پہ میں نے دو تین بوائل ایک بھی ڈال دیئے کیونکہ یہ والا جو کورمہ تھا نا یہ ہمیں کھانا تھا سیری میں بھی تو میں نے کہا چلیں ساتھ میں انڈوں کو بھی بوائل کر دیتی ہوں اور بس یہاں پہ ہم پانی ڈال دیں گے اور تقریباً دو کپ میں نے پانی ڈال کے اس کو کور کر دیا تھا اور صحیح سے اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیا لیکن سارا مسالہ جو ہے نا وہ کفتوں کے اندر چلا جائے اور بہت ہی سوفٹ سے اور جوسی سے کفتے ہمارے تیار ہو جائے اچھا یہاں پہ انڈ میں ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا اس میں گرم مسالہ تھوڑی سی وینس میں ڈالی ہے کالی مرچ اور ساتھ میں دھنیا پاورڈر دھنیا پاورڈر آپ مسالے میں جب ہم سارے مسالے ڈال رہے تھا اس ٹائم پہ بھی ڈال سکتے ہیں مجھ اس ٹائم پہ یاد نہیں رہا تو پھر میں نے آخر میں ڈال دیا اور اس کو دوبارہ سے میں نے کر دیا ہمیں ایک سارے دھنیا ڈالیں گے اور زبیدہ سے ہمارے کفتہ کڑائی ہے کفتہ گریوی کفتہ کوروان جو بھی آپ کے لئے وہ تیار ہو جائے گا مسالہ آپ اپنے اصاب سے رکھ دیں کم زیادہ میں نے اس کے ساتھ نان منگوائی تھے تھوڑی سی میں نے اس کو ٹھک سا رکھا تھا اچھا یہاں پہ دیکھ لیں ہمارے یہ پھینیاں جو ہیں یہ تیار ہو گئی ہیں اس کو آپ نے کیا کرنا ہے نکالنے سے پہلے کسی نائف سے یا کسی بھی چیز سے جو ہے نا وہ سائیڈز کو ہٹا دینا ہے کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ چپک جائیں گی اور نکلنے میں تھوڑا سا مشکل ہوگا تو اس لئے جو ہے نا آپ نے اس کو پہلے ہٹا دینا اس کی سائیڈز کو اس کے کناروں کو لیدہ کرنا ہے پھر آپ نے ان کو ڈی مول کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے ان کو نکال دیا اور بڑی ہی زبردست اس کی شیپ آئی ہے اب جو ہے نا ہم اس کے اوپر شگر سیرپ لگائیں گے اور ڈرائی فورٹس پھرے لگانے ہیں تو اس کے لئے جو ہے نا شگر سیرپ میں نے تیار ہونے کے لئے رگ دیوئی ہے تب تک ہم جو ہے نا وہ سموسوں کو فرائے کر دیں گے اچھا یہاں پہ شگر سیرپ میں کی تیار ہوگی تھی اچھا سمپل میں نے کیا کیا پانی لے کے اس میں نمک ڈالا تھوڑا سا میں نے اس میں جو ہے نا وہ لیمن جوس ڈالا ہے اور صحیح سے اس کو میں نے جو ہے نا وہ تھک کر لیا جیسے ہم چاشنی بناتے ہیں نا اس طرح سے میں نے زیادہ تھک کیا آپ تھوڑا اگر کم چاہیں تو کم کر سکتے ہیں میں نے آج جو ہے نا وہ چاشو کو افتاری پر بلایا تھا تو میں نے بہت زیادہ اس کیوپر نہیں ڈالا ہے تو اس لیے بس آپ اپنے حساب سے اس کیوپر شگر سیرپ ڈال سکتے ہیں میں نے اتنا ڈال دیا تھا کہ جس سے نہ یہ تھوڑے سے ڈرائی فروٹ اس کیوپر اچھے سے لگ جائیں گرے نہیں تو اس لیے بس اس طریقے سے میں نے اس کیوپر شگر سیرپ لگا دی اور یہ دیکھیں ہماری پھینیاں تیار ہوگی اس طریقے سے اگر آپ سرف کریں گے تو دیکھئے گا سب کو بہت پسند آئیں گی اور رمضان میں پھینیاں تقریباً گھروں میں آتی ہیں تو اس طریقے سے ٹرائی کیجئے گا ضرور ضرور ٹرائی کیجئے گا بڑا ہی زبردست ان کا ٹیسٹ ہوتا اور کافی ڈیفرنٹ لگتی ہیں افتاری میں یہاں پہمنا جو ہے نا وہ منی سموسوں کو کر دیں گے فرائے اور بس آپ نے ان کو اس طریقے سے فرائے کریں جسے ہم سموسوں کو فرائے کرتے ہیں میڈیم آپ نے آنچ رکھنی ہے اور بس اس طریقے سے آپ نے ان کو ہلاتے جانا ہے تاکہ یہ جل نہ جائیں اور جیسے سموسوں کو کلر ہوتا ہے بس اس کلر کے قریب قریب آ جائے گا کلر تو پھر آپ نے ان کو نکال دینا ہے اور یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے سے مینی سموسوں تیار ہو جائیں گے بلکل سموسوں والا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے بس صرف اس کی لک چینج ہے اور دکھنے میں ڈیفرنٹ لگتے ہیں اور کھانے میں بھی مزے کی ہوتے ہیں لیکن آپ اس میں چکن ویرا بھی ڈال سکتے ہیں جیسے ہم سموسوں میں فلنگ کرتے ہیں چکن کی اور آلو کی مکس کر کے اس طریقے سے بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جو ہم نے اس میں کاؤن فلار ڈالا تھا اس سے یہ جو اس کے اندر کا مکشر تھا فلنگ تھی وہ باہر نہیں آئی اور بہت ہی پیارا سا کلر آیا ہے اور ساتھ میں میں نے رول بھی فرائے کر دیئے تھے اور یہ رول بھی جو ہے وہ میں نے فریز کر کے رکھے ہوئے تھے بڑا ہی مجھے کام آئیں گے بچوں کے لنچ کے لیے بھی اور ابھی تک جو ہے وہ میری افتاری میں بھی چل رہے ہیں تو ابھی میں سوچ رہی ہوں یہ ختم ہو جائے تو پھر مزید بنا دوں اور یہاں پہ نے میرے پاس وڈ کی ایک ٹوکری تھی اس سے میں نے لگا دیا تھا پیپر اور رول رکھ دیئے اور ساتھ میں ہماری منی سموسہ بھی تیار ہو گئے تھے میرا کام آج مشلہ سے کافی جلدی ختم ہو گیا تھا کیونکہ فرائے والا کام تک پڑھا رہتا ہے آپ کر کے سارے کام ختم کر لیں کچھن کے کام ختم کر لیں اور بس اینڈ میں فرائے والا کام پڑھا ہوتا ہے کہ یہ افتاری سے تھوڑ دیر پہلے ہم فرائے کریں گے لیکن میں نے آج میکرو ویو کے چکر میں جلدی فرائے کر دیا کہ کوئی نہیں ہم اس کو میکرو ویو کر کے دیکھتے ہیں آج میکرو ویو سے بھی کافی اچھے سے گرم ہو گئے تھے ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی فرائے کیے ہیں اچھے یہاں پہ میں نے کھجوریں بھی ساتھ میں ہی رک دی تھی اور یہاں پہ ہماری پینیوں والی پلیٹ تیار ہوئی ہے ساتھ میں ہمارے منی سموسا رول اور یہ ہو گئے جی ہماری کوفتہ گریوی اور یہاں پہ یہ تقریباً افتاری سے آدھا گھنٹہ پہلے کا ٹائم ہے میں نے سارا کچن مشلہ سے کلین کر دیا تھا اور بس میرا یہ ہوتا ہے کہ افتاری کے بعد جیسے بندہ در کچن میں آئے تو سارا کچن کلین ملے گندہ جب کچن ہم چھوڑ کے افتاری کر رہے تو سکون بھی نہیں ہوتا ساتھ میں نے ارشمان کے لیے ساگودانہ بھی بنا لیا تھا جب میں کوکنگ کر رہی تھی کیونکہ آج یہ چیز بنی رہی تھی تو وہ ارشمان نہیں کھائے گا تو ہم اس کو بات میں ساگودانہ کھلا دیں گے اور یہ ہم نے بڑی بڑی سی روٹیاں منگوائیاں ساتھ کیونکہ یہ بڑا ہی زبردست کامبینیشن ہے کوفتوں کے ساتھ تو یہ میں نے زیادہ ساری منگوائیاں دی کہ یہ سیری میں بھی چل رہے ہیں کیونکہ سیری میں دو ہی بندے ہم میں اور ہزبن پھر ہم لوگ یہ کہ کروٹی اپنے لیے گرم کر دیں گے تو یہ میں ان کو اون میں رکھ دوں گی تاکہ یہ تھوڑا فریش رہے ہیں اور مائیکرو ویو میں جو ہنا میں منی سموسا اور ساتھ میں رول رکھ دوں گی اور یہ میں تھوڑی دیر پہلے اس کو مائیکرو ویو کر دوں گی اور ابھی اس لئے سب کو سمیٹ کیا تاکہ کچھن جو ہے وہ مجھے صاف سترہ ملے سامنے کچھ نہ ہو اور میں سکون سے جو ہے نا وہ افتاری کر سکو کیونکہ پھر کچھن کی ٹینشن رہتی ہے اچھا افتاری کے بعد جو ہے نا میں نے بنا لی تھی چائے اور یہ میرا بڑا ہی سکون کا ٹائم ہوتا ہے کبھی کبار بہت حالت خراب ہو جاتی ہے حمد نہیں رہتی جب بہت بڑا ولاغ ہوتا ہے تو حضبن بنا کے دیتے ہیں تو آج جو ہے نا پھر میں نے کہا چلیں میں خود بناتی ہوں کیونکہ ساتھ میں یہ پھینیاں بھی تھی کنافہ کے لیں پھینیاں کے لیں تو میں نے کہا چلیں اس کے ساتھ ہم چائے پیتے ہیں اچھا آج میں نے شارٹ آٹ نہیں دیا کیونکہ ولاغ کافی لمبا تھا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دوں گی ٹی بی چینل کو جب مجھے دینا وہ اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ